السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم پڑھیں گے مضمون ماہول کا مطالعہ آج ہم پڑھیں گے بچوں پانی سے مطالف چند معلومات آج ہم پانی کی کچھ خصوصیات دیکھیں گے بچوں تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے بچوں ایک کانچ کے گلاف میں صاف پانی لینا ہے اس طرح سے کانچ کے گلاف میں صاف پانی لینا ہے اب اس کا رنگ دیکھئے آپ کو کیا معلوم ہوں گا بچوں پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں پانی کی کونچے خصوصیات معلوم ہوتی ہے بچوں صاف اور خالص پانی کو رنگ نہیں ہوتا تو ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ صاف پانی کو رنگ نہیں ہوتا اسی طرح سے اب ہم دیکھیں گے ہمیں آگے کیا کرنا ہے اب اس گلاس کے پانی کی بو سنگو تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوں گا بچوں کہ پانی کی کوئی بو نہیں ہوتی تو ہمیں اس سے پانی کی کیا خصوصیت معلوم ہوئی بچوں خالص پانی کی کوئی بون نہیں ہوتی اب ہمیں کیا کرنا ہے بچو اب ہمیں اس گلاس کے پانی کو پی کر دیکھنا ہے تو آپ کو پانی کیسا لگا بچو پانی کا ذائقہ کیسا ہے پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا آپ کو پانی پینے کے بعد معلوم ہوا بچو کہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا تو اس سے ہمیں پانی کی خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ خالص پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا اب یہاں پر ہمیں ایک تجربہ کرنا ہے بچوں آپ یہ تجربہ اپنے بڑوں کی نگرانی میں کریں تو ہمیں یہاں کیا کرنا ہے بچوں ایک سٹول پر ایک مومبتی جلا کر رکھئے اس سٹول پر ایک مومبتی جلا کر رکھئے اس کو ایک پٹھے میں سے دیکھئے یہاں پر اس طرح سے ایک مومبتی جلا کر رکھنا ہے اور اس کو اس طرح سے پٹھے میں سے دیکھنا ہے اب اس مومبتی کو کانچ میں سے ریکھئے اب ہمیں کیا کرنا ہے بچو پٹا ہٹا دینا ہے اور اس کی جگہ کانچ رکھنا ہے اور کانچ میں سے اس مومبتی کو دیکھنا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے بچو اب کانچ کے ایک گلاس میں پانی بھر کر اس میں سے دیکھنا ہے اس طرح سے کانچ کا ایک گلاس دینا ہے اس میں پانی بھر کر اس میں سے مومبتی کو دیکھنا ہے تو ہمیں ان تجربوں سے کیا معلوم ہوں گا بچو اٹھے میں سے مومبتی کی شوہ نظر نہیں آئیں گی کانچ اور پانی میں سے مومبتی کی شوہ نظر آئیں گی تو اس سے ہمیں پانی کی کونسی خصوصیت معلوم ہوئی بچو اٹھا غیر شفاف ہے کانچ اور پانی شفاف ہے آئیے مشک کرے تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے بچو یہاں پر ہمیں اس طرح سے کالی جگہ دی گئی ہے ہمیں یہاں پر سے مناسب لفظ جن کر یہاں پر لکھ کر کالی جگہ کو پڑ کرنا ہے نمبر ایک خوصین میں دیئے گئے لفظوں کی مدد سے کالی جگہ پڑ کرو تو یہاں پر یہ خوصین میں جو لفظ دیئے گئے ہیں ان کی مدد سے یہ خانہ ہمیں پڑ کرنا ہے کالی جگہ پڑ کرنا ہے حلیس ڈیش پانی میں رنگ بو اور مزا نہیں ہوتا تو ابھی ہم نے دیکھا بچو کون سے پانی میں رنگ بو اور مزا نہیں ہوتا صاف پانی میں تو ہم یہاں لکھ دیں گے صاف بے پانی ڈیش ہے تو بچو بتائیے پانی کیا ہے ہماری خالی جگہ میں کیا آئیں گا شفاف آئیں گا شفاف شباش بچو صحیح کہا آپ نے پانی شفاف ہے تو ہماری خالی جگہ میں آئیں گا شفاف اللہ حافظ بچو تو ہماری خالی جگہ میں دیکھتا ہے موسیقی